موسیقی کہنے کو تو یہ پوری دیہات سیٹ ہے یعنی کہ گرامین مراد آباد اس کو کہا جاتا ہے لیکن زیادہ تر شہری علاقہ اس میں بھی آتا ہے اور یہاں پر سماجوادی پارٹی کا قبضہ ہے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلم اقصرت والا یہ علاقہ ہے اس لیے سماجوادی پارٹی کو جتنے میاں سے زیادہ مشکل نہیں ہوتی لیکن اچھ بار حالات کچھ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں اور سیاسی ٹکر یہاں کڑی نظر آ رہی ہے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان اس کے ساتھ ساتھ ایم ایم بھی لگاتار یہاں پر کوشش کرتی رہی ہے کیونکہ اصدودین ہوئے ایسی کہ کئی ریلیاں یہاں پر ہوئی ہیں اور پرینکا گاندھی بھی یعنی کہ کانگریس بھی لگاتار یہاں پر جان لگا رہی ہے کس طرح کا ماحول ہے کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور ان کے مدد کیا ہے ان تمام چیزوں کو آج جانیں گے تو چلیے میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ دراصل یہاں پر چناؤی ماحول کیسا ہے مراد آباد دیہات ویدان سبا پر ہم پہنچے ہوئے ہیں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگ اور یہ جاننے کی کوشش ہم تمام لوگوں سے کریں گے مراد آباد دیہات ویدان سبا سیٹ پر بھی کہ کیسے چناؤی سرگرمیہ یہاں پر ہے دوہزار بائیس میں بدلہ ہوگا یا یوگی سرکار یہاں پر کابیز رہے گی کیا ان کا ماننا ہے تمام چیزوں کو لے کر شراط میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیا ماحول لگ رہا ہے کیونکہ کئی طرح کی باتیں دیں کہ کرونا کے کیسیز بھی بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ اور اب راجیدک پارٹیوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کئی ریلیا بھی رد کی جا رہی ہے کہ پہلے جان ہے پھر چناؤ ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں تلک چناؤ کا تعلق ہے یہ گرامیڑ ستہائیس ویدان سبا یہ وہ قلعہ ہے اور یہ مہتبت مردوات منڈل وہ قلعہ ہے پورے دیش کے اندر جو بڑی بڑی آندھیوں میں نہیں ہلا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب سماجوادی پارٹی جیتی رہی ہے یہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں نہیں سماجوادی پارٹی تو جیتی ہے یہاں پر چھے میں سے پانچ سٹے سماجوادی جیتی ہے اور ایک سٹ پر ماتر سترہ اٹھارہ سو بوٹوں سے ہم آ رہے ہیں شہر میں شہر میں تو یہ تو پرمپرہ کا سٹے ہیں جو قلعہ کہلاتی ہیں اور یہاں پر زیادہ تر اویسی اور کانگریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلا دیں گے تو آپ لوگوں کو تو نقصان ہونے کی سماؤنا یا توقع لگ رہے گیا کچھ دیکھئے اویسی جی کا یہاں تلک تعلق ہے اویسی جی کو کسی طریقے سے ووٹ کے نام پر سب ووٹ نہیں ملے گی جہاں تلک وقتی کا معاملات ہے ان کی سب عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں جہاں تلک ووٹ کا تعلق ہے کسی بھی طریقے سے اتر پردیش کا چناؤ بیہر کے انوروپ نہیں ہوگا یہ بتایا کہ اتنی بڑی بڑی ریلیا مراد آباد میں ہوئی ہے اور اویسی جی آئے ہزاروں لوگ اس میں پہنچ رہے ہیں ان کی باتوں پر نارے لگا رہے ہیں جوش میں نظر آ رہے ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے کیا اس کے لئے میں آپ کو ایک ادھران دے دوں مراد آباد کی جنتہ قابل تاریف ہے یہاں پر کسی کا کوئی بھی کسی طریقے کی کسی کا جانے پر پاواندی نہیں ہے مراد آباد کی جنتہ سب کو سنتی ہے سب کی ریلیوں میں جاتی ہے اور فیصلہ اپنے من سے لیتی ہے فیصلہ اپنے من سے لے گی اور اسی میں اویسی جی کا جہاں تلک معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ووٹ کے نام پر نہیں ہوگا ان کو جہاں تلک عزت و سممان کی بات ہے سممان ہے لیکن ووٹ نہیں دے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے اور بی جے پی کا کس طرح کا ماحول ہے بی جے پی کو لے کر کیونکہ جہاں ہم بیٹے ہیں مراد آباد دیہات سیٹ پر گرامین سیٹ پر تو یہاں سماجواری پارٹی کے ودھائک ہے بی جے پی کے شہر میں ودھائک ہے یہاں پر کیوں بی جے پی کمزور پڑ جاتے کئی بار دوسری سیٹوں پر حالکہ یہ ہے کہ مسلم اکثر اتحاں پر یہی وجہ ہے کیا یا کچھ اور بھی وجہ ہے دیکھیں ایک تو یہ چھتر مسلم بہولے چھتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں یہ کہوں گا اب تو پورے پردیش کے پورے دیش کی پت نصیبی ہو گئی ہے آج جو الیکشن ہو رہا ہے آخری رات میں ہندو ہندو ہو جاتا ہے اور مسلمان مسلمان ہو جاتا ہے ہم وکاس کے نام پر آخری رات میں کیوں مطلب ایسا کیا ہوتا ہے آخری رات میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کومنال ہو جاتا ہے یہ ہندوستان کی پردیش کی ہمارے دیش کی اور ہمارے شہر کی بندسی بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے وکاس کے اوپر مدعو کے اوپر تب تو الیکشن ہے تب یہ دیش کا اور پردیش کا وکاس ہو پائے گا تو کیسے ہو جاتا ہے وہ مطلب ابھی تو بات ہو رہی ہے سب کہہ رہے ہیں پھر مہنگائی بہت ہے اور نوکری کی دکت ہے اور تمام طرح کی ہم گھوم رہے تھے جب مرادبہ شہر میں تو پیتل کے جو ایپاری وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہے دو سال سے تمام چیزیں ہیں تو پھر کیسے ہو جاتا ہے کہ آخری رات میں ہندو مسلمان ہو جاتا ہے دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے یہ کلوہ سچ ہے کہ آج کچھ طاقتیں سمپردائکتہ کا زہر سمجھ کے اندر بھو رہی ہے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا اسے دیکھنا ہوگا اور ہمیں وکاس کے رام پر ہمیں اچھے کہیں جیٹ کو دیکھ کر ووٹ دی رہا ہوگا میں تو ایک بات ہوا کیا تھا ہوں کیونکہ میرا تعلق اجہاتم سے ہے سفیزم سے ہے میں شاعر بھی ہوں میں کبھی بھی ہوں دراصل میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ آج ہمارا حق ایم ایل سی اور راج سبا کے اندر اجہاتمی کے لوگ آیا کرتے تھے شاعر و پترکار آیا کرتے تھے بات کرے گا درگاوں کی خنقہوں کی بات کرے گا ان کے امیقاس کی بات کرے گا اس پہ آنے والے زائلین کو ٹھیننے کی ب 있으ہ کی بات کرے گا گے پیم کرتے ہیں اور late کوئی دورائیں نہیں ہے پرائیم سٹر کرتے ہیں لیکن آج پردیش شکارے اس پر کتنا عمل کر رہی ہیں کیا پردیش شکارے عمل کر رہی ہیں کس کونسی درگاہ کا اوپر پیسہ آ گیا کس درگاہ کا اس کے لیے تو باقاعدہ ان کے سنگٹن ہوتے ہیں بھئی بورڈ ہوتے ہیں وقت بورڈ ہے تمام چیزیں ہیں تو کس تا ان کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے پورا دیکھئے وقت بورڈ کی جو آج حالت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے آج اگر وقت بورڈ صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دے تو کتنی سمپتیاں کبزے سے باہر آ جائیں گی یہ جو کبزے وقت بورڈ نظر انداز کر رہا ہے آج بہت سی پرپرٹیز پتہ ہی نہیں کہاں غائف ہو گئی ہیں اور خواف میں لگی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ اس کو دے گئے جو سوفیمز کی بات کرے گا